بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگٹ دو بڑے اہم شہر اور دو بڑی خبریں ہیں خبریں ایک جیسی ہیں لیکن دونوں کی صورتحال مختلف ہے ایک صبائی دار الحکومت ہے ایک پاکی دار الحکومت ہے اور ہمارے جو آبی ماہرین ہیں انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ہم تو خیر پہلے سے ڈاکٹر کلام سرور صندوق صاحب ہم تو ایک سال سے یہ بتا رہے ہیں بلکہ صورتحال تو کافی دیر پہلے سے خراب ہے چونکہ آبی ماہرین نے جو کہا ہے وہ کوئٹہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار دس سے اب تک جو ہے وہاں پہ تقریباً چھے سو فٹ پانی جو ہے وہ نیچے چلا گیا اور اسلامباد کے حوالے سے ہم متعدد بار بتا چکے ہیں کہ یہاں پہ جو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے وہ انتہائی زہریلہ اور اب آبی ماہرین بھی وہی کہہ رہے ہیں اور آبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں شہر جو ہے وہ گھوز سٹی بن جائیں گے اور گھوز سٹی بنیں گے تو ان کو ایسا نہ ہو کہ کہیں دوسری جگہ تبدیل کرنا پڑے دوسری جگہ تبدیل کرنا پڑے چلیں کوئٹہ تو بہت بڑا ہے رکوے کے لیازے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو کوئٹہ کو تو کہیں اور وہ لے جائیں گے اسلامباد کو کہاں لے کے جائیں گے چونکہ یہاں تو ساری ہوسنگ سٹیوں نے جگہ گھیر لی ہے سوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر غلام صاحب سندو صاحب ان سے اس حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم جناب سندو صاحب اسلامباد کے حوالے سے بعد میں بات کرتے ہیں پہلے کوئٹہ کے حوالے سے کرتے ہیں کوئٹہ کے ہم نے ماسٹر پلان کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ وہاں پہ سلاب آتے ہیں سلابی ریلے آتے ہیں تباہی مچاتے ہیں لیکن ابھی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار دس میں وہاں پہ جو پانی جو تھا تین سو فٹ پہ تھا اور اب وہ تقریبا نو سو فٹ پہ چلا گیا اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بارہ سو فٹ نیچے ہے واٹر ٹیبل یعنی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئٹہ گھو سٹی بن جائے گا اور کوئٹہ جو سبائی دارل حکومت ہے اس کو کہیں اور لے جانا پڑے گا اور پھر خوفناک بات ایک اور بھی وہ کر رہے ہیں کہ چونکہ کوئٹہ کے گردو نوا میں بیشمار ٹیویل لگے ہیں جس سے پانی تیزی کے ساتھ نیچے گیا اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی اور مزید نیچے چلا گیا تو جو باغات ہیں جو باقی جو وہاں پہ جو فصلے ہیں وہ ساری کی ساری تباہ ہو جائیں گے تو دوزار دس سے لے کے اب پندرہ سال میں یہ ابھی ماہرین کو اب خیال آیا ہے کہ یہ دوزار گیارہ میں ہونا چاہیے تھا ویسے مانگر صاحب بات یہ ہے کہ چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں ایک تو جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ جب تک پروفیشنلز آپ صحیح جگہ پہ ڈپلائی نہیں کرتے انگیش نہیں کرتے تو پھر بشک دوسری سمت میں اب دکا لگاتا رہے بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں اہم مسئلہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے وہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اب ہوشہ ہے جب یہ چھے سو فٹ نیچے چلا گیا ہم دیکھا نا دوزار دسے دوزار چوبیس جو ہے یعنی نو سو فٹ نیچے چلا گیا میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ ایک کٹی ہے اس میں سے چیزیں آپ نکالتے رہیں اور اس میں ڈالینا تو اس نے ختم ہونا ہے جس کو کہتے ہیں نا سیونگ کرنا سیونگ کر کے اس میں ڈالتے رہیں گے تو وہ ری چارج ہوتی رہے گی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل بھی یہی ہے اب یہاں پہ سوال ہے کہ جی کیوں ری چارج نہیں کر رہا ہے ٹیبل تو میرے بھائی پانی تو اگر دس گیلن ہے کوئٹہ کے نیچے تو ایک ٹیبل دس دنوں میں کھانچ لے گا دس ٹیبل ایک دن میں ختم کر لیں گے تو جیسے پانی کی شارٹج ہوتی ہے آپ ٹیبل نمبر ٹیبل بڑھاتے جاتے ہیں بھائی ٹیبل کو پانی پیدا تو نہیں کرتے ٹیبل تو پہلے سے پانی جو پہلے سے ملب شارٹج ہے اس کو اور تیزی سے وہ نکال تو اصل یہ ہوا کہ جی جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے اس کو ری چارج کیسے کیا جائے اس کو ری چارج کریں گے تو یہ ٹیبل جو ہے یہ پانی آپ کو دیں گے اور جو واٹر ٹیبل ہے وہ آہستہ آہستہ ری چارج ہو کے انڈریچ ہوتا جائے گا مہرین کا کہنا ہے سندو صاحب کہ اگر آج سے اس کا یہ کام شروع کیا جائے نا کہ واٹر ٹیبل بہتر ہو جائے تو تیس سال لگیں گے میں اسے اگری نہیں کرتا اچھا اس کی ریزن یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کل پانی ہو جائے گا سارا ہی لیکن بعد یہ کہ اس کو کہتے ہیں ایمرجنسی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی آپ کو کہ انگلنڈ میں ایک ڈرائی سیزن آیا نائنٹی فور نائنٹی فائی میں ہے تو انہوں نے ویدن ون نائٹ پانی کی سپلائی بند کر دی ٹاؤنز میں اور انہوں نے کمیونٹی ٹیپس لگا دی اور ساری ان کے ٹاؤنز کمیونٹی ٹیپس پہ چلے گئے کیا تھا اس پانی کا یوز اس کا کنٹرول کر دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وارٹر ایمرجنسی لگائیں افریقہ کی مثال ہمارے سامنے افریقین کنٹریز کی ذرائط اور انسانیت دونوں ہی ملب بھوک نانگ ہے تو کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ صورتحال پھر رہا ہم چلے میرے اسلاح میں ایک تو یہ ہے کہ وارٹر ایمرجنسی جو ہے نا وہ نافذ کیجئے فوری طور پر ایمرجنسی جو ہوتی ہے یہ دو طرح سے ہوگی ایک تو ہوگا کہ جی اگر آج آپ کوئٹہ کو یا جہاں پہ وارٹر شورٹیج ہے وہاں پہ آپ دس گیلن پانی دے رہے ہیں میں یہ ہاں پہ تھرٹیکل فگر دے رہا ہوں تو فوری طور پہ آپ اس کو ڈائی سے تین پہ لے کے آئیں یہ آیاشی ختم کریں ہم آیاشی کرتے ہیں آپ کو اسلامباد کا پتہ ہے نا جب گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو وارٹر آشننگ ہوتی ہے نا ہاں جی تو وائی ناٹ کہاں پورے سال پہ اس کو تقسیم کر لیں وارٹر آشننگ کو ہم نمبر دو کہ میرز لیے جائیں کہ جی کس طرح جو ہے انٹرگراؤن وارٹر ٹیبل جو ہے اس کو ان رچ کیا جائے اس کو امپروو کیا جائے ایک تو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ سلابی جس میں ادھر ہی آ رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پروفیشنلی کمپیٹنٹ ڈیویلمنٹ پلینز بنانے پڑیں گے جس کو میں ماسٹر پلین کہتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہی کا ہائیڈالوجی سٹڈی ہوتی ہے اور انڈرگراؤن وارٹر ٹیبل سٹڈی بھی ہوتی ہے جیسے اسلامباد کے بہت سا آریہ جہاں پہ سٹڈیز موجود ہیں کہ انڈرگراؤن وارٹر ٹیبل نہیں ہے یا بہت نیچے ہے تو میرے بھائی وہاں سے آپ کو ایک ڈیٹا مل جاتا ہے تو میرے بھائی آپ کو پھر آپ کو کہتا ہے کہ یہ وارٹر کورسز ہیں یا پوٹینشل جو وارٹر کورس ہے جہاں پہ پانی رستے بناتے ہیں اپنی سلاب میں یا کبھی پانی گزرتا تھا تو ان کو آپ کو آڈینٹیفائی کرنا ہے ان کو ڈیفائن کرنا ہے پھر جو ہوتیالوجی سٹڈی ہے وہ ڈیفائن کر گیا اس کا رائٹ آفے کتنا رکھنا ہے جب آپ نے رائٹ آفے ہم ڈیٹرمنٹ کہتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ گزر جائے لیکن میں کہتا ہوں آپ اس کو ڈبل کر لیں کیونکہ بلوچستان نام بار پاس سیریہ بہت ہے لیکن اس کو آپ اس لیے نہ کریں کہ پانی گزر کے آگے تباہی کرتا جائے میرے بھائی وہاں پہ آپ میں نے جیسے کہا تھا رین وارٹر ہارویسٹنگ جو ہے اس کو کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصل مسجد میں سیریہ نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا میرے بھائی ایک سال میں ایک فوٹ وارٹر ٹیبل ریز ہوا تھا صحیح فیصل مسجد تو چھوٹا ایریا ہے نا بلوچستان اور اسے ارگر تو بہت بڑا ایریا ہے جہاں سے پانی چلتا وہاں سے بہت بڑا ایریا ہے میرے بھائی اس کو آپ ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر وہیں پہ آپ ویلز کو ڈک کریں گے اس حاصل ہے کہ جہاں پہ پانی جو ہے نا وہ سیپ ہوتا رہے نہیں لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی سندو صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے ڈیم اور نہریں جو ہیں وہ بھی اس مددگار نہیں ہو سکتی پھر ان کا یہ کہنا کہ کوئٹا کو یہاں سے تبدیل کرنے کا بھی امکان پڑ سکتا ہے کیونکہ کوئٹا کو یہ تھوڑے کوئی کسی نے کلین بچائی ہوئی ہے کوئٹا ہے بیلکول دوسری بات یہ ہے کیا بلوچستان سے باہر لے جانا کوئٹے کو بلوچستان میں لے جانا ایسا تو نہیں کہ آج وہاں پہ دوسرے دن اٹھا کے کہیں اور یہ تنبو تھوڑے لگے ہوئے دوسری بات بلوچستان کا اندر ہی لے جانا نا تو کہاں پہ پانی ہے بلوچستان کے اندر یہ سورجال تو پورے بلوچستان میں اکیلہ کوئٹا کی نہیں ہے کوئٹا میں مرے بھائی سب سے پہلے ہم نے پہلے بھی ریکیسٹ کی تھی کہ خدارہ ماسٹر پلینز جن فرموں نے جو لیگلی اور پروفیشنلی آتھورائز نہیں ہیں انہیں کے خرچے پہ جتنے پیسے وہ لے چکے ہیں آپ جو پاکستان کانسول آف آرکیٹ ایکسن ٹاؤنگ پلینرز ان کی جو ریجسٹرل ٹاؤنگ فرمز ہیں جو لیگلی کمپیٹنٹ ہیں ماسٹر پلین بنانے کے ان فرموں کی کاؤس کو پر ان سے آپ کام کروائیں ٹائم بونڈ بنائیں وہ فرموں کو سالہ سال حضر ہے ماسٹر پلین بناتے ہوئے جبکہ ایک ایک سال کا پیریٹ دا ان کا لہٰذا وہ ڈیفالٹ بھی کر چکے ہیں پھر وہ اس کے لیے ایمیرجنسی لگانے سے مراجعہ کے سٹیرنگ کمیٹی بنا دیں جو منتلی پراغریس رپورٹ لے کہ آپ ماسٹر پلین میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہم سوچ رہے نا کام تو سبائی کمپیٹ دوزار دس سے کرتی رہی ہوگی لیکن پیسے کھا کے کام نہیں ہوا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ماسٹر پلین کی میں نے بات کی ہے اکتیس شہروں کے ماسٹر پلین کے اوپر کم از کم دو ارب رپیہ خرچ آ رہا ہے ہم تو میرے بھائی آج تک پوچھے پہتنے سالوں سے انہوں نے بنایا کے اور ابھی تک ڈیلیور کیوں نہیں کیا تو جب وہ ان لیگل ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے کیونکہ کوئٹہ کے ساتھ چار مزید شہر بھی وہاں کے بتایا جا رہے ہیں کہ وہاں بھی پانی کی گئے سب پورے بلوچستان میں یہ سوٹیال ہوگی کیونکہ جب ٹیور پانی کھینچتا ہے نا وہ صرف اپنے نیچے سے نہیں کھینچتا پھر تو جا سے ختم ہوتا ہے پانی آتا جاتا ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ وارٹر ایمرجنسی لگائیں ماسٹر پلین میں بار بار کہوں گا ایکٹ آف پارلیمنٹ پارسن کونسل آف آرچس ٹاؤ پلیننگ آرڈیننس نائنٹین ایٹی تھری آج سندو صاحب یہ تو ہو گئے بلوچستان والا اشید اب اسلامباد کو بھی انہوں نے کہا یہ بھی گول سیٹی بننے جا رہا ہے کیونکہ جہاں جتنا پانی شہریوں کے لیے آ رہا ہے وہ سارے کا سارا زہریڈہ میں اب اسلامباد میں پہر وارٹر وائلیبریٹ پہ صرف ایک منٹ لگا لیں ہم میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سی ڈی اے نے جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں زون ٹو اور زون فائیب میں یہ اس لیے علاو کی تھی کہ جو ان کے ڈیویلپرز ہیں وہ وارٹر سپلائیز اور دوسری سرویسز ایڈ دیر اون آرینج کریں گے نیسپا کی سٹڈی موجود ہے کہ زون ٹو میں پانی نہیں ہے زون فائیب میں پانی نہیں ہے میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک فرم نے جو ان کی ہائیڈرالوجی سٹڈی جمع کرائی انہوں نے ایک سوسائٹی یا زون ٹو میں اس کا لکھا کہ جہاں میسپل وارٹر سپلائی آویلیبل ہے اور اسی ریپورٹ کے اوپر سکیم اپروب بھی ہو گئی تو میرے بھائی جب یہ کمپیٹنس لیول ہے تو پھر یہ ہی ہوگا اب آجائیں وارٹر پولوشن کی طرف پولوشن اسلامباد میں چار وجہ سے ہے نمبر ون کہ سی ڈی اے میں جب پہلے سے آپ کا انٹیگریٹڈ سیورس سسٹم موجود ہے اس کے باوجود آپ کے نالے سیورس سے بڑے پڑے ہیں یہ وہی سیورس ہمارے واش روم سے آ رہا ہے ٹوالٹ سے آ رہا ہے میرے بھائی مجھے جب کہیں کہ جب وہ سالہ سال سے ان نالوں میں بیہ رہا ہے تو کیا وہ سیپ نہیں کر رہا ہے لہٰذا انٹ گروہ وارٹر ٹیبل گندہ ہو گئے گندہ کیونکہ آپ پانی ٹیوبل کا بھی سپلائی کرتے ہیں اور جو آپ کے سیملی ڈیم خان پر ڈیم اور آور ڈیم ہیں ان کا بھی کچھ منٹ ایریا جو سیملی ڈیم ہے اس کا کچھ منٹ ایریا سارے کا سارا جو مری کے پولٹری فارمز ہے وہ سارے اس کا کچھ منٹ ایریا میں ادھر آ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہوا کہ آپ کے جو وارٹر کورسز ہیں ویڈن سٹی نالاز خدا رہا ان کو پہلے ایک میں نے بتاؤں آپ کو ایک کائلٹ پروجیکٹ ہم نے کیا تھا اللہ شہری صاحب کے ٹائم پر ایف سکس فور میں 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 نے ان کو لائنیں بند کر کے دکھائیں تھی سیوری جی آئی واس ڈائریکٹ انفورسمنٹ اور بلڈنگ کنٹولیوں میں نے پاس تھا لائنیں میں نے بند کر کے دکھائی تھی پورے بورڈ نے وزرڈ کیا تھا اور میرے بھائی مشکل کام ہی نہیں صرف یہ ہے کہ اس میں پیسے نہیں ہیں پیسے یہ ہوا کہ ہمارے ایک چیئرمنٹ صاحب کے ان کے دور میں انیس سے دوزار انیس بی سے لے کے دوزار بائس تاک بلین کی کوٹیشن ہوئی نالوں میں پتھا لگایا لیکن آج بھی اسی طرح پلیوٹڈ ہے اس کا حساب لیا جائے کہ اتنے پیسے کدھر لگے ہیں اور وہ سیوریج کے نام پر پچپن کروڑ بھی تو لگا لگا وہ آئی فورٹین میں پھر میرے بھائی انڈسٹل ایریا کی جتنا ویسٹ وارٹر ہے کیا اس کے ٹیٹ میں پلانڈ لگے ہوئے کیا کیا کر رہا ہے ای پی اے کیا کر رہا ہے سی ڈی اے مالا جب لوگ مرنے لگے گے پھر مرنے لگے نہیں مر رہے ہیں صرف ربورٹ نہیں ہوتے پھر جو آپ کی ماربل فیکٹری ہے ان کو دیکھیں ان کا جو سالڈ ویسٹ آف سارے کسان نالوں میں جا رہا ہے آپ کا جو راور ڈائم ہے اس کا کیچمنٹ ایریا وہاں پر سیوریج سسٹم ہے ہی کوئی نہیں سارے کسان نالوں میں آتا ہے اور کہتے ہیں فریش فرم دی فارم آتا ہے اور اب تو سنے آپ کے ہمارے جو سی ڈی اے فیلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں ان کا بھی بیڑا گھرک ہے میرے بھائی ان کا پانی کہاں سے آپ ڈک کر کے لاتے ہیں نا دوسرا جا آپ کا واٹر سپلائی سسٹم سیوریج سسٹم اتنا پرانا ہو چکا ہے سیکٹروں میں بہت ساری جگہوں پہ وہ مکس اپ ہو رہا ہے وہ فیلٹری چینج نہیں کرتا ہے تو چیرمنٹ صاحب خدا کے لیے اسلامباد کا سکسٹی پرسنٹ ایریا انڈریگولیٹڈ ہے جہاں پہ کوئی سیوریج سسٹم ایگزیس نہیں کرتا انٹیگریٹڈ سارا آپ کی جو نالوں میں آ رہا ہے سیوریج آپ کا نالوں جو کچھی بادی کے اساتھ اور دوسرے اسلامباد کے نالیں اور پانچ بلین کی جو کوٹیشن ہوئی ہیں خدا رہا ان کو دیکھیں اور اس بغیر پیسوں کے نالیں صاف ہو سکتے ہیں یہ ہم نے پارلے پروجیکٹ کر کے دیا تھا بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صندو صاحب تو ناظرین جو آپ بھی ماہرین نے کہا اسلامباد اور کوئٹہ کے حوالے سے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کوئٹہ میں پانی کی قلت ہو گئی ہے زیر زمین پانی بہت نیچے چلا گیا ہے اسلامباد کا پانی زہریلا ہو گیا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کہا جائے نا کہ کوئٹہ کو اٹھا کے کہیں اور تبدیل کرنا پڑے گا یہ ممکن نہیں یہ کوئی تنبو ہمیں کرنا ہوگا کچھ سالوں بعد بھی کرنا ہوگا جب بالکل امرجنسی لگانی پڑے گی جب ہمارے سامنے جو ہیں لوگ گھر رہے ہوں گے مر رہے ہوں گے تو پھر بھی کرنا پڑے گا ابھی سے ہمیں کرنا چاہیے اور اپنا محاصبہ بھی کرنا چاہیے کہ دو ہزار دس سے اب تک ہم نے کچھ کیا کیوں نہیں اگر کیا ہے پیسے لگے ہیں بجٹ رکھا گیا تو وہ کہاں لگا ہے شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرورس ان روپے اجازت دیجئے اللہ آپس